اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آج کی جو ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ویڈیو دبائی سے میرے ایک دوست بہت ہی پیارے وہ مریض بھی ہیں میرے اور دوست بھی ہیں تو انہوں نے آن دی ڈیمانڈ مجھ سے یہ بولا ہے کہ حافظ صاحب ہم یہاں پر پردیس میں کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن یہاں پر خوشکی اور گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے صاحبی کمزوری بھی آگئی ہے اور دماغ جو ہے وہ بھی کمزور ہو گیا ہے اور پاکستان سے جب آئے تھے تو اس وقت نظر ٹھیک تھی لیکن اب نظر دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے تو کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ جس سے میری نظر وہ ٹھیک ہو جائے تو میں نے اپنے دل سے یہ مسمم ارادہ کیا کہ میں آپ سے وہی ویڈیو شیئر کروں جو کہ میرے اپنے دعا خانے کی آزمودہ اور مریضوں پر اس کے مجھے سو فیصد ریزلٹ ملتے ہیں تو تب بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے سب سے پہلے میں نے جتنے بھی نسخہ جات آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں میرے کسی بھی نسخہ میں کسی قسم کی کوئی دھات کوئی کشتہ نہیں ہوتا یہ ہر ویڈیو میں میں یہ بار بار آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ بہت سے ایسے دوست احباب نے ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ جن کا ان لوگوں کو خود بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے فوائد کیا ہے تو میں الحمدللہ وہی کو شیئر کر کے آپ سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں جو کہ آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت کے موافق ہو اور اس میں کسی قسم کی آپ کو کوئی دکت یا پریشانی نہ آئے اور بازار سے بھی وہ چیزیں عام بہ آسانی مل جاتی ہیں تو بات یہ ہے پیارے ناظرین ٹوپک کی طرف آتا ہوں ٹوپک یہ ہے کہ نظر کی کمزوری کیوں آتی ہے نظر بچوں میں بھی کمزور ہو جاتی ہے یہ عمر کے کسی بھی حصے میں جا کر اس کا حملہ ہو سکتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ بندے کی یہ نظر ویک ہوتی ہے سٹڈی کرنے والے بچوں میں یہ معاملہ دیکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ جیسے جیسے بندہ برہاپے کی طرف جاتا ہے تو یہ بیماری بندے کو آ جاتی ہے تو جن دوستوں کو زیادہ قبض کا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ قبض شدت کی ہوتی ہے تو میدہ گیس بناتا ہے میدہ گیس بنانے کی وجہ سے دل کو بھی آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہے اور دماغ میں گیس چڑ جاتی ہے آپ کا بی پی بھی آئی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جو دماغ کی شریعانیں ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ نے یہ ایسا لینڈز رکھا ہوا ہے اس جیسا کوئی نیمل بدل ہے ہی نہیں انسان جتنی بھی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کا کوئی بھی نیمل بدل نہیں بنا سکتا تو جتنے بھی آزا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بیش بہا اور بہت ہی نایاب اور قیمتی یہ آپ پر طفے ہیں اور یہ نیمتیں ہیں اللہ کی تو اللہ تعالیٰ کے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے اگر ایک نیمت آپ کی زندگی سے نفی ہو گئی مثال کے طور پر آپ کی نظر چلی جاتی ہے آپ کے دانت چلے جاتے ہیں آپ کی قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے آپ کے بال ختم ہو جاتے ہیں تو یقین کیجئے اس جیسی آپ کروڑ ہاں روپیہ بھی آپ خرچ کریں تو آپ وہ نیمت اللہ کے جیسی آپ نہیں کری سکتے تو بات یہ ہے میرے پیارے بھائیو عمر کے کسی بھی حصہ میں اگر آپ کو نظر کی کمزوری آگئی ہے تو چاہے موسم سردی کا ہو یا گرمی کا ہو یہ تمام دوستوں کے لیے یہ بہت اچھا نسخہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ کے حکم اور اس کے فضل سے فائدہ ہوگا پیارے ناظرین نظر کی کمزوری میں نے بتایا ہے کہ میدہ میں گیس اور شدت قبض کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کئی ایسے امراض ہو سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے سر میں اکثر ددر رہنا زیادہ سٹری کرنے کی وجہ سے زیادہ کمپیوٹر پر کام کرنے کی وجہ سے یا اس کے علاوہ وہ لوگ جو زیادہ سکریس کے مریض ہیں ذہنی دباؤ کے مریض ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ لازمی آ سکتا ہے تو جیسے جیسے بندہ بڑاپی کی طرف جاتا ہے میں نے ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں الحمدللہ سترسی نوے سال کے ہو گئے ہیں لیکن ان کے نظر ان کے دادھ بلکل ٹھیک ہیں اس کے وجہ یہ ہوتی ہے جو انہیں خوراک بہت اچھی رکھی ہوتی ہے لیکن آج کال زیادہ بیکری یوز کی جاتی ہے بزار کے کھانے زیادہ کھائے جاتے ہیں جتنی بھی مرگن غزائے ہیں جتنی سپائسی چیزیں ہیں یہ آپ کی نظر کو آپ کے دماغ کو آپ کے آساب کو شیل کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں تو پیارے ناظرین آپ اس کا نسخہ نوٹ فرما لیں یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہوا ہے سوچی ہے ایک پہو دیسی گھی آدھا کیلو کوزہ مصری آدھا کیلو مغد بادام باقی تمام چیزوں کا میں نے وہ مقدار لکھ دی ہے تو پیارے ناظرین آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سوچی اور دیسی گھی یہ دونوں چیزوں کو آپ نے ہلکا سا بریان کر لینا ہے سوچی کو گھی کے اندر تو بعض میں کوزہ مصری آپ باری کر کے پاورڈر بنا کر وہ اس کے اندر مکس کر دیں تو جو نیچے مگزیات لکھی ہوئے ہیں ان کا آپ صفو بنا لیں پاورڈر بن جائے تو آپ اس کے اندر مکس کر دیں تو آپ کی خوراک ایک طولہ صبح نہار پیٹ بعد میں نیم گرم دودھ پیئیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر محر بانی فرمائے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آنکھوں میں ڈالنے کے لیے صرف اور صرف ارکے غلاب جو پیور ہو خالص ہو ارکے غلاب کے کترے صبح آپ اٹھ رہے ہیں جب آپ اٹھے نماز کے لیے اٹھیں گیا ویسے آپ جب اٹھ جاتے ہیں تو دو دو کترے دونوں آنکھوں میں ضرور ڈالا کریں لیکن شرط یہ ہے کہ ارکے غلاب پیور کشید کیا ہوا ہو تو یہ تھی پیارے ناظرین آج کی اینک چھوڑنے والا یہ نسخہ تھا تو جن دو سے حباب نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر بھی کیا کریں اور میرا نمبر نوٹ فرمالیں 03434167476 پیارے ناظرین نسخہ بنانے میں آپ کو کسی قسم کی کوپریشانی آ رہی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گا اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ پیارے ناظرین